موسیقی ہی گئیز ایکسائٹنگ لیکچر ریلیٹو ٹو نیش ریسرٹ جس میں ہم لوگ ایش ریپ کو پریکٹیکلل انپلیمنٹ کریں گے کچھ باتوں کا جو آپ نے بہت زیذا خیار لکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ ہم ان نشیس کو ایش ریپ کے طرور چیک کریں گے اور اس میں ان کی کمپوٹیشن جس میں بگ ویب سائٹس اور سمال نیش نیش فائنڈ کریں گے اور بگ ویب سائٹس اگر ہمیں وہاں پر ملتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز سے اٹمین کے وہاں پہ سائٹس گروہ کرتی ہے اینڈ برینڈ تک پہن جاتی ہے رائٹ ایک اتارٹی تک پہن جاتی ہے اور ہمارے پاس سمال نیش کے اگزیسٹنس شو کرتی ہے کہ اس میں ابھی بھی پوٹینشل ہے اور سمال ویب سائٹس سمال ویب سائٹس اونر یا بلاغ اونر جو ہے وہ اس میں انٹر ہو رہے ہیں دن ہمارے پاس کامرشن میں ہم فیزیکل پروڈکس انفو پروڈکس اور ایڈ ریونی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ وہ لوگ امازون کے علاوہ کسی اور کمپنی کو کسی اور پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں لیکس سپوز دے ایوزنگ گوگل ایڈ سنٹس اور دے ایوزنگ ایڈ ایڈ اور ایڈ اٹھا رہے ہیں اور ہم فیزیکل پروڈکس کی اگزیسٹنس چیک کریں گے کہ آیا جو فیزیکل پروڈکس ہے وہ وہاں پہ آویلیبل ہے ان کے ریویوز کیا ہے اور یو نو لائک پرائیس کیا ہے ہم اس کو ترہا سا کمپیر کریں گے سو اگر یہ آویلیبل ہوا تو یہ ہمارے لئے ایک بہت ہی اچھی بات ہے فیزیکل پروڈکس ہم کس پیسے پیسے سیلک کریں گے وہ جب ہم فیزیکل پروڈکس کو اوپن کریں گے تو اسی ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو دن ہم لوگ سرچ ان اپٹمائزیشن میں آئیں گے اور ہم لوگ ایسی ٹو فائنڈ کیورڈ لو سیزنیلیٹی اینڈ ایسی لنک بیلڈنگ اپرچنیٹیز دیکھیں گے ایسی ٹو فائنڈ لنکس مین کے لائک وہاں پہ جو کیورڈ اٹ مین کے وہاں پہ کیورڈ کی اویلیبلیٹی ایسی ہے یا اس میں ٹائم لگتا ہے سو یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کل آپ جو ہے ٹاپکس آپ کے پاس آویلیبل ہو تو لو سیزنیلیٹی ایسی مین کے یہ سمر اور ونڈر پروڈک ہے یا یہ جو ہے ٹونٹی فور بائی سیون بائی تری سکس فائب مین کے سال کے تین سو پین ساٹھ دن یہ پروڈک چلتا رہتا ہے رائی اگر ہم یہاں پہ سکیٹنگ کی اگزمپل لیں مینا لیڈی آپ کو آگے بتایا تھا پہلے تو سکیٹنگ جو ہے وہ جسٹ فور سم ٹائم ہے رائی لیکن اگر ہم جب ٹاپس کی سیزنیلیٹی جیک کر لیں تو وہ ٹونٹی فور بائی سیون لائف ٹائم چلتا رہتا ہے رائی اور اس کے بعد آر یو سٹیڈ انٹرسٹیڈ مین کے آپ کو یہ نیش کیسا لگا ہے تو آپ جنونلی آپ جو ہے لائک ہرٹ سے ہول ہرٹڈلی آپ اپنا ریویو نوٹ کریں گے کیونکہ وہ مارک کرے گا یہاں پہ اوورال اور آپ کی انٹرسٹ کے بیسس پہ پھر ہم فائنل اس نیش کو سلک کریں گے اگر ہم ویسے ان نیش کے بارے میں بات کر لیں تو میں آپ کو بتا دو کہ یہ نیشے جو ہے یہ آلیڈی اس لیول پہ ہے کہ آپ ان پہ ویب سائنٹس بنا سکتے ہیں اگر ڈاغ ایر بٹس کی نیش کی بات کر لیں تو یہ ایسے نیشے جو فلپا پہ سولڈ ہوئی ہے اور رائٹ ناو ریسنٹی سولڈ ہوئی ہے تو یہ شو کرتی ہے کہ پیپول آر انٹرسٹیڈ تو بائی دیز نیشز دن ہمارے پاس اگر آؤٹڈور سروائیول کی بات آتی ہے تو یہ پرو بلاغر پہ پوسٹ ہوا تھا اور پرو بلاغر پہ ایک فورم میں پوسٹ کرنے کے ڈالر ٹونٹی سیون چارج ہوتے ہیں تو ایسے نیشز دن پوٹنشل تو یہ نیشز دن پوٹنشل اور انہوں نے ریسرچ کر کے ہی اس نیشز کو سیلک کیا ہوگا آفٹر دیٹ ویہو دو کوفی پیشنگ اور پرو بلاغر میں ہی آگیا تو پرو بلاغر میں ہی آگیا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کس طریقے سے میں نے ان کو پک کیا ترائید تاکہ آپ کنفیوز نو ہو میں نے ان کو داریکلی پک کیا تا لیکن اس کے پیچھے کریز انتیجوں میں نے ان کو آرڑی سرچ کیا ہوا ہے تو اس کے بیسس پہ میں آپ کو صرف ایک ہی نیشز دکھا دیتا ہوں تو آپ جب بھی سرچ کرو تو آپ اس کے بیسس پہ اپنے لیے اموزون سے ڈالیکلی بھی نیشز سلکٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ لیپ ٹاپ کو ریویو کرتے ہیں سورہ سمپل سٹیپ اس کے آپ تری پلس سٹار والے کو اوکے کریں گے یہاں ایوریج کسٹمر ریویوز پہ رائید تو آپ کے پاس جو تری سٹار سے بلو ریٹنگ والے لیپ ٹاپ سے وہ غائب ہو جائیں گے اور صرف اوپر والے آئے جائیں گے تو آپ نے وہاں پہ تین چار چیزوں کو نوٹ کرنا ہے دفاس تینگ اس کے آپ نے پرائیس کو دیکھنا ہے پرائیس جو ہے وہ ٹونٹی ڈالر یا ٹونٹی ڈالر پلس ہونی چاہیے ایوریج منیموم یہ ہونی چاہیے ہم کم کی بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے لیسے سے ریلیٹر تسمیں جو ہوتے ہیں جوتوں کے وہ تسموں سے ریلیٹر لیسے سے ریلیٹر ان کی ویب سائٹ ہے اور ان کی جو پرائیس ہے وہ ون ڈالر پوائنٹ فائیب ڈالر ٹو ڈالر ون ڈالر پوائنٹ فائیب ڈالر ہے اور اس کے کمپیٹیشن میں کوئی نہیں ہے تو توٹلی ڈیپینڈ نیو کہ آپ کس نیش کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کو کونسا نیش پسند ہے پرائیس ایس آفشنل ٹول سو اگر آپ زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ ہائی ٹکٹ والے پرائیس کو سلک کر لیں اگر آپ کم کمانا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے پوٹینشن کم ہے اور آپ زیادہ کمائیں گے تو ہائی پرائیس کو سلک کر لیں ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹول آتا ہے فور یو نو میکنگ یا فور ریکنگ اس نیش فور سلکشن آف نیش رائیت تو اگر ریویوز آپ کے پاس ٹین پلس آتے ہیں تو ہم اس پروڈکٹ کو سلک کر سکتے ہیں رائیت ناو ٹونٹی کر لیتے ہیں ٹونٹی ڈالر پرائیس اور ٹونٹی ریویوز اور یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کیونکہ کچھ پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیو مارکٹ میں آئے ہوتے ہیں تو یہ ایک کامن سنس ہے ایک نارمل ہیومن ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور تیسرا جو ہمارے پاس آتا ہے ایک پروڈکٹ کو سلک کرنے کا ایک نیش کو سلک کرنے کا ریویو سسٹم تو ریویوز آپ کے 3 سے یا 3.5 سے ایبو ہونے چاہیے لو سٹار ریٹنگ کو ہم کبھی بھی سلک نہیں کریں گے سو اگر ٹونٹی ریویوز ہے ٹونٹی ڈالر سے ایبو پرائیس ہے اور ریویوز ریٹنگ جو ہے وہ 3 سے ایبو ہے تو وہ پروڈکٹ کنسیڈر ہوگا ہم اس پر کام کریں گے تو میں نے لیپ ٹاپ کو کیوں سلک کیا تھا کیونکہ پرائیس اس کی ہائی ہے ریویوز اس کے 3 اور 3 ہے اور ریٹنگ ہے وہ 4.2 ہے سو یہ ایک سلکٹیو نیش ہے ایک لیپ ٹاپ ہے ایک پروڈک ہے کی ورڈ ہے جن ہم جب پانچ دس پروڈکس کو جوس کریں گے دیکھیں گے اور اس کے اسی طریقے سے ریٹنگ ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے اور اس نیش پہ ہول ہٹریلی کام کریں گے دوسرا ہمارے پاس آتا ہے الچی گرام لیپ ٹاپ یہ نئے آیا ہے یہ پہلے نہیں تھا سیونٹین ریٹنگ کے ساتھ سٹار ریٹنگ 4.3 جو کہ ہائی ہے اور پرائیس اس کی اور ہائی ہے ریوی اچھ کم بھی ہوئے ریوی اتنا میٹر نہیں کرتا تو ہم اس کو بائے کریں گے یہ سٹارز بہت میٹر کرتے ہیں اور پاکستان بھی ہوتا ہے ایسا لیپ ٹاپس رائیڈ تو 3500 ریویوز ہے ریٹنگ 4.5 اور پرائیس 313 رائیڈ اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائے پرائیس کافی ہائی ہے اگر آپ اور بھی آسانی کے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں تو رائیڈ سائیڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے ایوریش کسٹمر ریویوز پر اوکے کرنا ہے جب ایوریش کسٹمر ریویوز پر آپ اوکے کریں گے تو آپ کے پاس ہائی ریویوز والے اور ہائی پرائیس والے کیمت جو لیپ ٹاپس ہیں وہ سٹارٹ میں جائیں گے اور اگر آپ دے ہیں بہت سارے ایسے لیپ ٹاپ ہیں جن پر آپ کام کر سکتے ہو تو ان کے بیسس پر یہ نیش میں نے یہاں پر ایڈ کی تھی رائیڈ تو یہ ہو گیا لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ بات تو یہ آپ کے ساتھ کچھ جنرل چیزیں ڈسکس کرنا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ ناو پریکٹیکل ٹرننگ ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے کچھ باتیں جو آپ کو مائن میں رکھنی ہے بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا نیش آپ کے پورے ویب سائٹ کے سٹڈی کا اوپننگ کا یا اس پر کام کرنے کا سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے میں سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کہہ دیتا لیکن اینیوے میں اس کو سیونٹی پرسنٹ کہہ رہا ہوں اگر آپ ایک غلط نیش سلک کر لیتے ہیں تو کل کو آپ پریشان ہوں گے کل کو آپ ناکام ہوگے سو ٹیکنگ ون آور سے بہتر ہے کہ آپ یو ٹیک ٹو ویکس یو ٹیک ون منھ ٹو سلکٹ انیش انسیڈ آپ یو نو گوئنگ فارد انیش کے یار مجھے تو ایر بٹس ہی پسند ہیں میں اس پر کام کروں گا اور اس چیز کو بھی مائن میں رکھیں کہ گروپ میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اپنے سکرین شارٹ شیئر کریں گے یا آن لائن ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے ساتھ سکرین شارٹ شیئر کریں گے اس نے اتنا ٹائم انویسٹ کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے جو ہے اس نے کتنی محنت کی ہے سو آپ ایک صحیح نیش کو سیڈک کرنے میں جب ٹائم لگاؤ گے تو وہ سکرین شارٹ جلدی آپ لوگ اپلوڈ کر لوگے لیکن اگر آپ کا نیش سیڈکشن میں مسئلہ ہو گیا تو آپ کو سکرین شارٹ اپلوڈ کرنے میں سال بھی لگ سکتا ہے دو بھی لگ سکتے ہیں اور آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں سو کسی کو بھی جج کرنے سے پہلے آپ اس کی محنت کے بارے میں مست پتا کیجئے گا اس نے محنت کی ہوگی کبھی کبھا لکھ بھی ساتھ دیتا ہے لیکن وہ بہت ہی کم ہوتا ہے یہ کچھ جنرل باتیں ہوگی اور دو ہفتے نیش پہ زیادہ لگانے سے دنیا ختم نہیں ہو جاتی آپ کا اگر اتنا ٹائم آل اوڈی کمپیوٹر کے بغیر گزرا ہے ویب سائٹ کے بغیر گزرا ہے تو آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے یہ جنرل باتیں بہت زیادہ ضروری تھی نا ہم جائیں گے ایش ریپ کی طرف اور ہم ایش ریپ پہ جو ہے کیورڈ ریسرچ کریں گے نیش ریسرچ کریں گے جو ویب سائٹ ہم لوگوں نے یہاں پہ فائنڈ کی ہے ان کو ہم ایش ریپ میں پٹ کریں گے اس کے بیسے پہ ہم کمپیوٹر ویب سائٹ فائنڈ کریں گے اور کمپیوٹر ویب سائٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جو بڑا ویب سائٹ آتا ہے وہ ہمارا فیوریٹ ویب سائٹ ہوگا کیونکہ ہم لوگ سب سے پہلے بگ ویب سائٹ کو سلک کریں گے دن ہم لوگ ایش ریپ میں اسی بگ ویب سائٹ کو پوسٹ کریں گے اور ہم اس کے اگینس دیکھیں گے کہ کتنے چوٹے ویب سائٹ اور بڑے ویب سائٹ وہاں پر رینگ کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمارا فائنڈ ہو جائے گا چوٹے ویب سائٹ کو ہم لوگ اس لیے دوبارہ اگزیمن نہیں کریں گے کیونکہ چوٹا ویب سائٹ سمال ویب سائٹ جو ہے اس کے کمپیوٹیشن میں بگ ویب سائٹ بہت کم آتی ہے تو ہم اس کی کمپیوٹیشن میں پہلے بگ نش کو فائنڈ کریں گے دن بگ ویب سائٹ کو ہم ایش ریپ ہے وہاں پر پیسٹ کریں گے اور اسی سے ہم لوگ اپنا جو ہے نا سمال ویب سائٹ فائنڈ کریں گے یہ میں آپ کو وہاں پر پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں جن ہم یہ بھی فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے اور آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے اس کے بیسس پر اپنے لیے ایک نیش فائنڈ کر لیں سو لیٹس گو ٹو دا پریکٹیکل ایش شیف ڈیش بورڈ نیش ریسرچ تاکہ ہم اپنے لیے نیش چوز کر دیں میں آپ کے ساتھ شاید ایک یا دو نیش پر کام کر لوں باقیوں کا آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ دیس اس یور ورک دیس اس یور ٹاسک دیس اس یور ہوم ورک رائیڈ آپ نے ہی اس کو کرنا ہے اور آپ نے ہی اس کو سب میٹ کرنا ہے لیٹس گو ٹو دا پریکٹیکل ٹریننگ ایش شیف آپ کو کہا سے ملے گا تو آپ اس کا ٹرائل ورڈن بائے کر سکتے ہیں میں ایک بہت دیس بھی ہے لیکن آپ کو سیون دیس میں ٹرائل ورڈن مل جاتا ہے وہ سیون دیس اور مور دن انیف تو یوں کریئیٹی ویب سائٹ سٹریٹیجی فور نیکس تری ایو فور منتھ اور یوں بائی ایش شیف ڈالر نائنٹی نائن جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں فور نیکس ون منتھ اور آپ اس میں پورے ویب سائٹ کا سٹریکچر بنا سکتے ہیں ایش شیف آپ کو بہت کم ٹائم کیلی چاہیے ہوتا ہے میں بلہ کرنا ایش شیف کیا ہے میں ت monopolیوں سیل ایش شیف ہیں فور نائنٹی سب سکتے ہیں لیکن یہ یہ کہ وہ دیش بور نیکس quién اس کیا ہے اور جب چیز انڈیس کی رو جاتی پر عملی کرنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے یہ نوچlaim سے کیا ہے نوچ入ی에 اسے داگ نیش에虆ک تحصہ کی کیونکہ ایمازون ایفیڈڈ بلوگنگ جب بلوگر نے سٹارٹ کی تھی تو وہ ڈاغ نیش سے کی تھی and if you can understand so ڈاغ ایک ایسا نیش ہے جو کہ ہر بندے کی نیٹ ہے کیونکہ وہ نارملی ڈاغ رکھتا ہے سو سب سے پہلا آپ دل سے اس بات کو سننا شروع کر دیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے سامنے جو آپ نے فلپا کا لنک ڈالا ہوا تھا رائٹ وہ آپ نے اوپن کرنا ہے فلپا کرنے کے لئے آپ اوپن کریں گے تو ایسا نارمن ہیومن بینگ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ دیکھنا ہے اور آپ نے لائک اس کو پھر ایسا میں پٹ کرنا ہے وہاں پہ ہم دیکھیں گے کریٹیریہ کیا ہوگا کریٹیریہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے اس کی پرائس دے کی فپٹین تاؤزن ڈالر اور جس طرح کہ اس کو اوپن کرنے سے ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ ایک سمال ویب سائٹ تھی رائٹ ایک سمال چھوٹی ہے کہ اکہ کو زیادہ فلی اللہ میرے في ، جلس طرح اس کو اوپن کرنے ریکی اورہ خنت پاس باک ہوسر میںpering کریں گے ویب سائٹ سے AMوارinar اس کے لئے کھabi سو تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہے اور بیسٹ آن در ڈومین ریٹنگ ہم اس ویبسائٹ کے بارے میں ڈیسیجن لیں گے کہ آیا ہم اس پر کام کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن ہم لوگ سٹرانگ اور بیک ویبسائٹ سب کو فالو کریں گے سو وائلیس ڈاک فنس گائیڈ جو ہے وہ اگر آپ اوپن کر لے تو آپ کو اس ورڈ ڈی آر نظر آ رہا ہے تری پوائنٹ فور which is very low like ہمارے پاس یہ فیپٹی ہم لوگ نے رول رکھا ہے فیپٹی سے اپور ڈی آر ہوگا ڈومین ریٹنگ میں ڈومین ریٹنگ کو ڈی آر بولن گا رائٹ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا سو ڈی آر ایس بلو فیپٹی اور ڈومین ریٹنگ کیا شروع کرتا ہے اس پورے ویبسائٹ کو آؤٹ آف ہنڈر مارس دے رہا ہے کہ یہ بیک لنکس کے بیسس پہ کونٹینڈ کے بیسس پہ سٹرکچر کے بیسس پہ یہ کتنا سٹرانگ ہے تو دس ویبسائٹ is 3.4 مینکہ it's very 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 weak right and this ویبسائٹ is getting 2.4 کے ٹریفک اور only 24 سو ٹریفک پر مند پہ یہ ویبسائٹ سیل ہوئی ہے ایموزون ڈاٹ کام پہ 15000 ڈالر جو کہ ایک huge amount ہے جو کہ بہت ہی huge amount ہوتا ہے right so یہ آپ کو بتاتا ہے یہ آپ کو show کرتا ہے کہ how much potential is in this wireless dog fence guide but as i told you guys earlier کہ this is a niche جو کہ تھوڑا سا potential اس میں ہے بہت زیادہ potential ہے لیکن یہ oversaturated ہے تو ہم اس ویبسائٹ شو کر دیکھیں تو اس کے back links بھی کافی بنے ہوئے ہیں 152 back links لیکن یہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ آپ 152 back links نہیں بنا سکتے میرے خیان میں پورے one year میں آپ جو ہے 200 back links easily بنا سکتے ہیں 200 back links بنانے کے بعد آپ ایک ویبسائٹ کو اس level تک لا سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس amount پہ divide کر دیں میں آپ کو simple match سمجھا رہا ہوں right 15,000 dollars right 15,000 dollars جو ہے یہ اس ویبسائٹ کی price ہے اگر ہم اس کو پاکستانی ڈالر کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہ اتنا amount ہمارے پاس آتا ہے 22,000,000 روپے and دوسری یہ ویبسائٹ جو ہے generate کر رہا ہے تقریباً کتنا amount 734 dollars per month so it means یہ صرف یہ amount نہیں اس کے علاوے اس نے dollar generate کر رہا ہے so یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے common sense ہے right this is تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس ویبسائٹ کی competitors کو دیکھنا ہے اور وہاں سے ایک strong ویبسائٹ کو up کرنا ہے choose کرنا ہے اور اس strong ویبسائٹ کو پھر ہم یہاں پہ paste کریں گے وہ strong ویبسائٹ ہمیں اور strong ویبسائٹ دکھائے گا یہ وائلس ڈاکپینٹس ہمیں صرف weak ویبسائٹ دکھائے گا کیونکہ this is a very small ویبسائٹ تو چلی چلتے ہیں آگے اور یہاں پہ آپ لیپسائٹ پہ competing domains پہ ok کر دیں گے competing domains پہ جب آپ ok کرتے ہیں تو یہ آپ کو وائلس ڈاکپینٹس گائیڈ ویبسائٹ کے competitors شو کر دے گا کہ یہ ویبسائٹ اور ان کے مقابلے میں گوگل میں کون کون سے ویبسائٹ رینگ کر رہے ہیں سو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ columns open ہیں جن کو میں نے آپ کو بھی show کرنا ہے the first one is keywords unique to target so these are the keywords جو کہ target ویبسائٹ رینگ کر رہا ہے لیکن آپ کا competitor رینگ نہیں کر رہا ہمارا target ویبسائٹ یہ ہے so world dog fins guide ویبسائٹ ان keywords پہ گوگل میں رینگ کر رہا ہے جس پہ digyourdog.com رینگ نہیں کر رہا یہاں پہ confused نہیں ہونا یہ keyword جہاں پہ جو لیپسائٹ پہ آپ کو show ہوتے ہیں یہ اصل میں یہ ویبسائٹ ہے جس کے keywords ہے اور جس پہ وہ رینگ کر رہا ہے اور باقی ویبسائٹ جو کے مقابلے میں آئے ہیں وہ رینگ نہیں کر رہا ہے دنہ ہمارے پاس common keywords ہے common keywords جس طرح mention ہے کہ یہ وہ keywords ہے جس پہ دونوں ویبسائٹ رینگ کر رہا ہے mean کہ digyourdog بھی رینگ کر رہا ہے اور یہ بھی رینگ کر رہا ہے mean اگر keyword ہے best wireless dog fins تو best wireless dog fins پہ یہ بھی رینگ کر رہا ہے اور یہ بھی رینگ کر رہا ہے رینگ مین کہ بس گوگل میں اپئر ہو رہا ہے then we have common keywords یہ وہ percentage ہے جس پہ دونوں ویبسائٹ رینگ کر رہی ہے ان total keywords میں mean competition ان keywords پہ ہے جس کی وجہ سے یہ ویبسائٹ کمپیٹیشن میں ہے 39 پہ یہ بھی رینگ کر رہا ہے 39 keywords پہ یہ بھی رینگ کر رہا ہے and then keywords unique to competitor اب یہ وہ keywords ہیں 946 جس پہ digyourdog رینگ کر رہا ہے a wireless dog fins guide رینگ نہیں کر رہا اصل میں ہمارا mean جو focus ہے وہ انہی keywords پہ ہے یہ جتنے زیادہ ہوں گے right تو اتنی زیادہ strong website ہمارے سامنے آئے گی کیونکہ یہ ایک چھوٹی ویبسائٹ ہے 2.4 traffic کے ساتھ اگر یہ زیادہ keywords پہ رینگ کرے گا ایٹمنگ کے یہاں پہ جو ویبسائٹ ہے وہ ویک ہی ہوگی رہا تو ہم یہ یلو نشان ہے یا جو keywords unique to computer ہیں ہم اس پہ جو ہے نا focus کریں گے اور یہ ہمیں strong website دیکھ آئے گی اور جو strong website ہمارے مقابلے میں آگئی ہم اسی کو یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور اس سے پھر اور strong website find کریں گے تو پہلی بات تو یہاں پہ آپ کو clear ہو گئی کہ dig your tag is a weak website اور ہم اس کو open بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہم کم از کم weak website کو finalize کر لیں so this is dig your dog.com website now if you can see the website look is not very professional like it's like an old school of thought آپ دیکھ سکتے ہیں and this website is related to dog reviews وغیرہ by price by comparing electric dogs and accessories our advice یہ تمام طرح چیز انہوں نے mention کی ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں right ان کو تو this is a content based website this is a content based website and i think کہ ہم تاڑا سا اس کو اور بھی دیکھ لیتے ہیں this is a very very weak website and this is you know affiliated with Amazon due to this button جو کہ ہم میں نظر آ گیا ان چیزوں کا آپ نے خیال لگنا ہے کہ ہم لوگ Amazon کے button must making a right یہ اچھا point ہے اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ اس کے بیسے strong website weak website میں کچھ ایسے ہوں گے جو کہ Amazon پہ کام ہی نہیں کر رہے وہ اپنے ہی products کو select کریں گے choose کریں گے okay now میں نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ this is a weak website تو آپ جب ایرو ڈاؤن پہ اوکے کریں گے تو domain rating up this website is 3 جبکہ ہمارا اس جو main website ہے اس کا یہ 3.4 ہے تو this is a weak website تو ایک weak website تو ہمیں مل گئی دن ہمارے پاس اب ڈاک فنس آ گئے right چلے week کو پہلے find کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی issue نہ ہو اور اس کے basis پر ہم آگے کوئی strong website ہمیں ملتی ہے تو ہم وہاں سے اپنے لیے strong computer دیکھ لیں گے اور اگر اویلیبل ہوئے تو yes yes and no no ka option ہم لوگ اوکے کر لیں گے اب ڈاک فنس آ گیا اب ڈاک فنس آ گیا اب ڈاک فنس آ گیا اپ ڈاک فنس آ گیا ایمازون افیلیت website the look is not that much great the content the structure the styling the buttons everything is mess up مجھے ویب سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے جو کہ ڈاکس پہ کام کر رہے ہیں and they are generating a decent demand حالانکہ with a very low domain rating and low domain rating the backlinx of these websites are very weak or they don't have any backlinx now it has 305 backlinks لیکن یہ backlinx weak ہے یہ کمینٹس بیک لنکس بھی ہو سکتے ہیں یہ ہر ٹائپ کے بیک لنکس ہو سکتے ہیں ناو ہم آگے جاتے ہیں رائٹ اور توڑا سا دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی اور فائن کرتے ہے سو ویک ویب سائٹس ہمیں مل گئے اگر آپ ایک اور بھی چاہتے ہیں تو ہم وائلس ڈاک فنس ریویو گائیڈ ہم اسی کو اوپن کر لیتے ہیں میرے خیال میں فائی فائی ویب سائٹس ان اف ہوں گے تو یو نو ڈگ ان ٹو دا نیش کے آئے اس پہ ہم کام کریں گے یا نہیں سو اس کی تو سب سے پہلی ویک بات یہ ہے کہ یہ ناٹ سکیور ہے جو کہ ایک پوزیٹیو پونٹ ہے فور اس ناٹ فور بلاغ اونر دن یہ بھی ایک مایکرو نیش ویب سائٹ ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ فرسٹ جو میٹ پیج ویب سائٹ ہے جو کہ سٹیٹک ویب سائٹ ہے وہ ابھی بھی بہت اچھا پلے کر رہی ہے اینڈ اس آرسو ریلیٹڈ ٹو ایمازون انہی لنک سے پتہ لگ رہا ہے تقریباً یہ بھی سیم ہی ویب سائٹ ہے جس میں سچ کچھ خاص نہیں ہے یہ دیکھے ایمازون کا لنک ہمیں مل گیا اور یہ ایک اور ویب سائٹ ہمیں مل گئی بھی ہم آگے جاتے ہیں انویزیول فنس انس کو بھی دیکھتے ہیں نو دس اس اس لوگ سٹرانگ ویب سائٹ کیونکہ یلو پارٹیز ویری ہائی مینک کیورد یونیک ٹو کمپیٹر آر ویری ہائی تو ہم اس نہیں جاتے ہم کوئی اور اوپن کرتے ہیں ہم جاتے ہیں آگے وائلس ڈاک فنس پوائنٹس پہ جاتے ہیں اور اس کو اوپن کرتے ہیں آپ نے خود کو کنفیوز نہیں کرنا میں کیا کر رہا ہوں جس میں نے آپ کو سٹپ بتا دیا ہے اسی سٹپ کو اپنے فالو کرنا ہے ہم ویگ ویب سائٹ فائن کر رہے ہیں اور ہم سٹرانگ ویب سائٹ فائن کریں گے سو دس لوگ انٹرسٹنگ یہ یہ سامتھنگ ریلیٹیڈ ٹو اور یونو سٹائل ایمازون کے بٹر مل گئے یہ کونٹین بیسٹ ویب سائٹ ہے ہاو مجھ ڈاز ایلکٹرک یو نو انفرمیشنل کونٹنٹ یہ تمام تر چیزیں آگئی اور یہ کتنا اس کی ڈو میں ریٹنگ کیا ہے تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ڈو میں ریٹنگ آپ لوگ نے مس دیکھنے ہیں سو دو میں ریٹنگ آپ دیس ویب سائٹ اس فورٹیون ناو 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 یہ بھی ہم زیادہ بہت زیادہ غیر ہے یا کمپیٹیشن شکر رہا ہے تو ہم آرکر پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں اس کا تورا سا کہ یہ بیسٹ کب بنی ہوئی ہے تو ہمیں بیسٹ ہی طوڑا سا اندازہ ہو جائے گا یہ ویب سائٹ بنی ہے 2000 یہ ویب سائٹ بنی ہے ستمبر 2018 میں یہ اس ویب سائٹ کیونکہ 19 درمیان میں آگیا اس کے اتنی کم ٹریفک ہے تو یا تو اس کو ٹائم نہیں دے رہا but anyway now the next tip آپ کو یہاں پہ small yellow show کرتا ہے کہ یہ ویب سائٹ ہے آپ نے 5 پیسے ویب سائٹ فائن کرنے ہیں جو کہ ویگ ہو ہم نے تقیباً فور فائن کر لیا ہے آپ اسیوم کر لے اس کو بھی ہم نے چیک کر لیا اگر نہیں کیا تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تو ہمارا 5 ویگ سائٹ کا کوٹا پورا ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو چیک نہیں کیا and yes ہم نے اس کو چیک نہیں کیا this is also related to amazon something اور میں دیکھتا ہوں یہ پیٹ ہے بلکل this is a content based website ہم اس کا domain rating چیک کر لیتے ہیں اور اس کا traffic دیکھتے ہیں so the domain rating is zero and this website is generating 42 traffic yes اسی content پہ تو یہ اتنا ہی کرے گا so this is a two week website right ویگ سائٹ ویگ سائٹ ہم اس سائج کرتے ہیں توڑا سا آگے جاتے ہیں stardog.net کو دیکھتے ہیں i am finding weak website کیونکہ میں نے اس میں yes and no کو mention کرنا ہے and weak website میں best on the domain rating فائنڈ کر رہا ہوں یہ website کو جو میں open کر رہا ہوں this just for the purpose کہ میں اس کو چیک کر لوں so this is a clinic right clinic بھی ایک strong point ویگ سائٹ it means کہ اس میں آپ کو high PPC مل سکتا ہے okay now assume کہ آپ نے کچھ نیشز کو فائنڈ کر لیا کچھ ہم لوگ ایک strong website کو جب mention کریں گے اس کے بیس پہ کر لیں گے then we have some website like dog recommend جو کہ yellow جس کا کافی زیادہ مینک کہ 35000 unique keyword جس پہ یہ رینگ کر رہا ہے اس website کا domain rating کیا ہے اور traffic کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں فائنڈ کر سکتے ہیں the domain rating of this website is 37 quite interesting ایک لنسار you know 22.31 but very high 39 we open ویگ سکتے ہیں dog recommend کیونکہ domain rating is low but still more ویگ سکتے ہیں so جب ہم اپنے strong کمپیٹر میں ایڈ کر سکتے ہیں صغی اللہ کے بائے صغی اللہ میں دیکھیں گے ویگ سکتے ہیں اتارٹی ویب سائٹس کو لے آئیں گے so you can see this is pure content based ویب سائٹ اور you know this shows کہ اس نیش میں کتنا پوتنشل ہے like content based ویب سائٹس رہنگ کرنا is right now a bit difficult ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اسی ویب سائٹ کو اس کی جگہ پیسٹ کر لیں گے کیونکہ وہاں سے تو ہم نے لو اتارٹی ویب سائٹس فائن کر لیے لیکن ہمیں سٹرانگ ویب سائٹس فائن کرنے کیلئے توہر سا سٹرانگ ویب سائٹ چاہیے بھی سیم نیچ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے اور سرچ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ریزرٹس آگئے ہیں these are the results pop life today اور یہ تقیبہ 19000 کیورڈز کے ساتھ یونیک کیورڈ پر رینگ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سٹرانگ ہے so this is again the same جو کہ اوپر والا تھا تو ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں حالانکہ this is a good sign it means کہ اس میں میڈ رینج کے ویب سائٹ بھی ہے 3540 کے درمیان جو کہ کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں right pop life today is a good website is a good domain name and this is you know same related content اور مجھے quite interesting لگا خود now dog guide reviews اس میں یلو نشان کم ہے mean کے انٹرسیکشن کم ہے اس کو ہم weak website میں consider کر سکتے ہیں the traffic is low the domain rating is below 50 top dog guide کو دیکھ لیتے ہیں right wow this is what we are searching for the domain rating is 65 and the traffic is 95,000 ہم اس کو open کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ویب سائٹ دیکھتا ہے یہ جو میں open کر رہا ہوئی جس آپ لوگ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ content based website کیسا پرفارم کر رہی ہے کیسا لک دیتی ہے top dog guide tips.com and this is you know quite interesting attractive you know the noses and stuff like that it's a good website and ہمیں first sign مل گیا کہ اس پہ high authority websites بھی ہیں now breeding business پہ جاتے ہیں یہ کافی yellow show کر رہا ہے 58 the domain rating is high from 50 so yes and the traffic is also high ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ویب سائٹ ہے you know weak website بھی ہمیں بہت easily ملے and strong website بھی ہمیں بہت easily ملے اور یہ show کرتا ہے کہ آپ کے نیش میں کتنا potential ہے right so یہ بھی dog سے related ہے کافی مچھے website مجھے لگ رہی ہے i think they are offering some types of services no they aren't providing any services yes they have trainings right anyway ہم جاتے ہے تھوڑا سا نیچے اور pet life کو دیکھ لیتے ہے اس میں کافی گیب ہے یلو نشان زیارہ ہے 65 and 6 lake 91,000 traffic wow یہ ہمارے پاس authority website ہے جو کہ میں آپ کو بتا آتا نا کہ situated نیچے وہ اصل میں یہ ہے right so pet life today i think these both website look same تقریب pet life today and pub life today جی تو یہ کافی strong website ہے کافی traffic generate کر رہا اور ہمارے پاس بہت easily جو جو high authority website ہے نیچ کے وہ ہمیں بہت easily مل رہے ہے labor dot training dot com right کافی ویب سائٹ تو ڈومین ریٹنگ جو ہے وہ سب کا high ہے آپ نے ایک ایک کو چیک کر ہے 53 اور اس طرح سے my fit need that تو ڈومین ریٹنگ is 68 تو ہمیں 5 جو ہے وہ کمپیٹر ویب سائٹ مل گئے جو کہ weak تھے اور 5 کمپیٹر ویب سائٹ مل گئے جو کہ سٹرانگ تھے اور جن کی وجہ سے ہمیں شو ہو گیا یہ والا پوائنٹ کہ big niche site بھی exist کر رہے ہے and small niche website بھی exist کر رہے ہے تو ہم اس کو OK کر لیں گے تا کہ ہمارا کمپیٹیشن کا پوائنٹ کلیر ہو جائے سو hopefully آپ کو سمجھ آیا ہوگا پروسیدر اتنا مشکل نہیں تھا صرف domain rating کو دیکھنا تھا اور وہاں پہ content based website کو دیکھنا تھا and I hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی اسی کے ساتھ next ویڈیو میں جاتے ہے جس میں ہم کمرشل ہمارے پاس spreadsheet کے یہ والے خانے ہیں ان کو ہم فل کریں گے اور دیکھیں گے کمرشل میں کیا سین ہے دن ہم لوگ search engine optimization کی طرف جائیں گے so see you in the next chapter